مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی دو روپے چھاسی پیسے فی جنٹ مہنگی بجلی مارچ کے پیول ایڈیسمنٹ کی مطمئن مہنگی کی گئی اضافے سے سارفین پر بتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا عید کے بعد ڈالر کی پھر اونچی اڑاان ٹریڈنگ کے دوران ڈالر چرانوی پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چھاسی روپے ترے سے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو پچاسی روپے انہتر پیسے میں فیرو عید ختم ہو گئی مگر مہگائی کا توفہ نہ تھم سکا سرکاری ڈریٹ لسٹ میں متعدد سب سے مہنگی مارکٹ میں سرکاری نخناموں پر عمل درامت نہ ہو سکا لیمو بارہ سو پیاز ایک سو دس روپے ٹیمارڈر اسی روپے کلو پیرو لیسن تین سو اسی ادرک دو سو ساٹھ روپے کلو سب سمجھ ایک سو چوبیس کے بجائے ایک سو چالیس روپے کلو پیچی جارے عید اپنوں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی واپسی بڑی تعداد میں پردیسی آبائی علاقوں سے واپس آنے لگے ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری زائد کرائے وصول کرنے لگے پبلک ٹرانسپورٹ میں آورلوڈنگ کی بھی شغیات مسافروں نے زائد کرایا وصول کرنے پر کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہربنس پرامید کے دوسرے روز ٹریفک حادثے کا معاملہ حادثے کا ایک اور زکمی شخص دم توڑ گیا ٹریفک حادثے میں حلافتوں کی تعداد دو ہو گئے لباہکین کا لاش کنال روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج کنال روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ رہا عید پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اناثر کا خلاف گریک ڈاؤن تین روز میں 146 ون ویلرز گرفتار 145 مقدمہ درج ہوای فائرنگ پر 139 ملزمان پکڑے گئے 145 پتنگ بازوں کو حراست میں لیا گیا ٹریفک پولیس نے قانومل ڈرائنگ پر 4542 ڈرائیورز کو چالان ٹکٹ جاری کیے ونوے کی خلاف ورزی پر 799 موٹس سائیکل سواروں کے چالان کیا گئے 799 موٹس سائیکلیں بھی بان کروائی گئیں ٹرین کے ذریعے بھی پردیسیوں کی واپسی جاری ریلوے انتظامیہ کے جانب سے رشک پیسی نظر 5 سپیشل ٹرین نے چلائی گئی لہورانے والی متعبی ٹرین نے گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافروں نے ٹرینیں لیٹ ہونے کا شک پر کیا سابق وزیراعظم عمران خان کے الزامات ترین گروپ بھی کھل کر سامنے آنے کو تیار آئندہ ہفتے جہانگیر ترین کی قیادت میں انجلاس بلوانے کا فیصلہ گروپ پراکین کا جہانگیر ترین کو کھل کر عمران خان کو ایکسپوز کرنے کا مصورہ راجہ ریاض کہتے ہیں ترین گروپ فعال ہے سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے رکم صوبہ اسمبلی عبدالعریب خان نے عمران خان کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج دے دیا عمران خان کے احتجاج کی قول گیم چینجر ثابت ہوگی نون لیگ کے خلاف روز باروز عوام کا غم وغصہ بڑھتا جا رہا ہے نون لیگ عوام کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی گوونر پنجاب غیر آئینی حکومت کو چیلنج کر کے کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویہ صلاحی سے میاں محمود رشید کی ملاقات انتقام کی سیاست کبھی کی ہے نہ کریں گے نیا پاکستان بنانے والوں نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز کا قینہ ہے کہ چوالی عکمرانوں نے نئے پاکستان میں غریب کا جینا مشکل بنا دیا ہم کوئی جھوٹا بادہ نہیں کریں گے امران خان کی حکومت مخالف تحریک کا معاملہ حکومت نے بھی حکمت عملی تیار کر لی پی ٹی آئی کے تحریک کے بارے میں حکومت نے اسو پیس تیار کر لیے ذراعہ کے مطابق پر امن تحریک کی صورت میں حکومت کا خلل ڈالنے کا فیصلہ عام لوگوں کی زندگی مفروش نہیں کی جائیں گی تو کوئی ریاکشن نہیں ہوگا مقصوص محکمات پر ریلی جلزوں پر امن احتجاج کی اجازت ہوگی لوگوں کے گھروں کے سامنے احتجاج نہ کرنے پر فری ہینڈ دیا جائے گا افراد افری پھیلانے کی کوشش کی گئی تو مقدمہ در جانگے رکن سبائی اسمبلی رانا مشہود کی پی پی ایک سو باون میں آمد امام مسائل کے حل کے لیے الڈی اے باسا الڈیو ایم سی کے افسران سے ملاقات کی رانا مشہود نے افسران کو ترقیاتی کاموں کے پوری حل کے لیے احکامات چاری کی پنجاب کے گورنر اور سپیکر کی تیناتی پر اتحادی حکومت میں ایک بار پھر اتلافات پیپرز پارٹی نے گورنر پنجاب کے ساتھ سپیکرشپ بھی مانگ لی مسلم لیگ نون گورنر یا سپیکر میں سے ایک اہدا پیپرز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے پنجاب کا بینہ کا اعلان نے گورنر کی تیناتی تک موخر کر دیا گیا صدر کے جانب سے گورنر عمر سرفراز شیمہ کو دس مہی تک ہٹائے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں مزرعہ مشیران اور معاملین خصوصی کی تعداد چالیس ہوئی حکومت بدلتے ہی ترکیاتی اداروں میں بھی تبدیلی لوہار کے ترکیاتی اداروں کی گورننگ بوانڈیز کو تحلیل کر دیا گیا الڈی اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈریکٹرز تحلیل اتھارٹیز میں تائنات اعزاسی نمائندے نے دفتر خالی کر دیئے پی ایچ اے کے چیرمن اور وائس چیرمن نے سرکاری کاریاں واپس کر دی میاں مجید باش ڈار احمان کو الڈی اے کی آرسی طور پر ذمہ داری دے دی گئی ایم پی اے چاہدیش اہباز کو واسا کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی ہدایے شہر لاہور میں سیاسی مہازرائی عروض پر پہنچ گئی نون لیگ اور تحریک انساک کی سیاسی رنجش آڑے آ گئی ایک سو باون ترکی آتیس کی میں تاحال التواقہ شکار پانچ ارب پنتالیس کلوڑ روپے کی گرانٹ روپ دی گئی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد پنڈز منتقل کی اجوائیں گے وفاقی حکومت نے بڑے پیمانے پر تقرر تباطلے کر دیئے علی جان خان کے خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ محمد اسمان کا کے پی کے سے تباطلہ کر کے خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ کر دی گئی عبدالوحاب سومرو کو جوائنٹ سیکیٹی وزیریاتم آفیس تائنہ کر دیا گیا باغوں کا شہر لش پش کیسے ہوگا نون لیگ کی حکومت میں منصوبہ بنا لیا بیروکریسی راج قتم کر کے پاورفل سیاسی ایڈمیسٹریٹر لگانے کا پلان لاہور سمیت پنجاب کے چھتیس ازلا میں سیاسی ایڈمیسٹریٹر لگانے کی تجویز ذراعے کے مطابق وزیراعلا نے آورڈیننس کے ترمیمی پیپرز تیار کرنے کی ادایت چاری کر دی محمدالدیات نے ترمیمی مرکنگ پیپرز تیار کر لی سیاسی ایڈمیسٹریٹر لگانے کا عمل وزیراعلا کی منظوری سمجھ شروع اسادزہ کو لائیو سیور ٹریننگ دینے کا منصوبہ فائلوں کی نظر ہو گیا قائد اکیڈمی اور اسکیو جبل ون جبل ٹو میں معاملہ تینا ہو سکے اسادزہ کو لائیو سیونگ فرسٹ اے ٹریننگ دینے کا اعلان کیا گیا تھا پنجاب کے چار لاکھ سرکاری اسادزہ کو تربیت دی جانی تھی قائد اکیڈمی حکم کے مطابق جلد تربیت کا آغاز کیا جائے گا گھر کے دروازوں کا کام ادھورہ کیوں چھوڑا شہری نے دکاندار کے خلاف پانچ لاکھ پچھتر ہزار روپے کا دعویٰ تائر کر دیا ساریف عدالت کا دکاندار کو نوپس ستائیس مئی کو طلب کر دیا میٹھی عید پر شہریوں کے سیر سپاٹے عید کے تینوں رو شہریوں کی بڑی تعداد میں پاکس کرو کیا سب سے زیادہ رش گریٹر اقبال پاک میں رہا تین روز میں تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار شہریوں نے گریٹر اقبال پاک کی سیر کی شاہی کلا بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا جلانے پاک ریس کورس میں دو لاکھ اور گلشنے اقبال پاک میں بھی دو لاکھ شہری آئے باغے جنہ میں ساٹھ ہزار اقبال پاک نے سیر کی لاہوریوں نے عید پر خوب تفریح کی لاہور چڑیا گھر میں عید کے تین روز شہریوں کا رچ رہا ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اقبال نے چڑیا گھر کی سیر کی لاہور چڑیا گھر کو عید پر چوراسی لاکھ روپے کی آمدن ہوئی انتظامیہ کے مطابق رش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا کمیشنر کا انتظامیہ کو شہر میں ایک سو آٹھ نے پبلک ٹوائلٹس کے لیے جگہوں کی نشاندھی کہا دف کمیشنر کیپٹنی ریٹائٹ محمد اسمان کی زیادہ سدارت اجلاس نیم پبلک ٹوائلٹس کے لیے ایم سی ایل تیس نئی جگہوں کی شناکت کر چکی ہے کمیشنر کو بریفنگ لیسکو انتظامیہ نے متعدد ایس جیوز کے تقرور و تباتلے کر دیئے شدید گرمی میں متعدد سب ڈویجنز کو ایس جیوز کے بغیر چھوڑ دیا گیا چالیس سے زائد سب ڈویجنز کا اضافی چارج دوسری سب ڈویجنز کے ایس جیوز کو سونک دیا گیا ایس جیوز کے نہ ہونے سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ایلی ایس سٹی میں بچر خانہ ڈسٹریبیوٹر پل دو سال بعد بھی تعمیر نہ ہو سکا دو سال تک پل کی تعمیر کے چار مرتبہ ٹینڈرز ونسوک کیے گئے ایلڈی ای نے پانچویں مرتبہ پل کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز ترب کے لیے پل آٹھ کروڑ اٹھتر لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ سیشن عدالت میں سابق وزیراعظم عمران خان کے قیلہ بندراج مقدمہ کی درخواست دائر شیخ رشید، پواد چودری، شہباز گل، عثمان دار کے قیلہ کی مقدمہ درش کرنے کی استعداق عدالت نے سمن آباد پولیس سے دس مئی کو ریپورٹ طلب کر دی نساب میں ایک بار پھر تبدیلی کا فیصلہ وفاقی وزارت تعلیم نے نساب میں تبدیلی کے لیے کام شروع کر دیا وفاقی وزیر احسن اقبال نے نئے نساب کی تجاری کے لیے مہاری نے نساب کا اجلاس بولا لیا احسن اقبال کہتے ہیں اسلامباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیچر ٹریننگ اکیڈمی بھی قائم کی جائے گا ٹیپٹک مشنر امر شیئر چٹھا کا کہنا سبسی اور پھلمنڈی کا اچانک دورہ مختلف سٹالز کا جائسہ لیا پیمانوں کو چک کیا پیاز اور آلو کی نلامی کی عمل کی نگرانی بھی کی آرٹیوں نے لیس کی جگہ پر مسائل کے بارے میں اگاہ کیا امر شیئر چٹھا کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا انتظامیاں کی اوالی نتمیداری ہے آمدن شپانے کا الزام سابق وزیر خرجہ شامیمود قریشی کی اہلیہ پر دس لاکھ کا ٹیکس آئید مہرین قریشی نے اوڈی کار خریدی لیکن گوشوارے میں ظاہد نہ کی ایف بی آر نے چار مرتبہ نوٹسز بجوا کر ذرائع آمدن پوچھے جواب جمع نہ کروایا گیا ایف بی آر نے شامیمود قریشی کی بیگم پر ٹیکس آئید کر کے نوٹس چاری کر دی فوڈ آتھارٹی کی جوہر ٹاؤن میں معروف چائے خانوں کی چیکنگ ناکس انتظامات پر پانچ کے فیصلہ تتبند چار کو بھاری جرمانی آئید ڈی جی فوڈ آتھارٹی کہتے ہیں چائے کیفوں میں سفائی کی انتہائی ناکس انتظامات پائے گئے ہیں شہر میں باطنوں اور سورج کی آنکھ مچولی دہور کے موقت کے علاقوں میں بوندہ باندی گڑی شاہو ایبٹ روڈ ڈیویس روڈ مال روڈ کے علاقوں میں بادل برسے آئندہ ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں دوسری ہٹ ویب کا امکان لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر میدان علاقے شدید گرمی کی لپیٹ پہ رہیں گے اور ساؤٹھ ایشین جنئر اینڈ کیڈیٹھ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ کا میلہ سچنے کے لیے تیار قومی ٹیبل ٹینس ٹین ساتھ میگو مال دی پروانہ ہوگی چیمپنشپ میں ساتھ ممالک مرد و خواتین کھلاری شریک ہوں گے موسیقی